اسلام علیکم وویسز آف ساؤتھ ایشیا کے ساتھ میں ہوں ندائمان آج میں موجود ہوں لاہور جناہ گارڈن میں موجود کوسما بولٹن کلپ کی لائبریری میں جہاں پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا مائنورٹی ایڈوائزری کانسل کی طرف سے انٹرنیشنل مائنورٹی رائٹس ڈے کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے سوشل ایکٹیویس نے شرکت کی انہوں نے کیا اظہارے حیال کیا کیا کہا آئیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں تلاوت کے لئے پروگرام کا آزہ کریں یہ 18 دسمبر کو جو یہ ورلڈ منورٹیز ڈے منایا جاتا ہے اور منورٹیز کے ہیومن ریٹس کے حوالے سے بھی کہ سکتے ہیں منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ہمارا یہاں پر ہم نے 10 دسمبر کو منا لیا تھا منورٹیز ڈے جانسا ہے پاکستان میں کادے آزان کی سپیچ کے مطابق اگست میں منا لیا جاتا ہے لیکن کئی جن ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ مل کے چلنے پڑھے ہیں ان کو کام ساتھ میں کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں اس بات پہ بھی بات کروں گا کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو رہنے والی ہماری اقلیتیں ہیں سپیشلی میں اپنی منورٹی کو پریزنٹ کر رہا ہوں تو جو ہمارے یہاں پہ ہندو سماج ہے اور اسی کے اندر بہت سارے بہت سارے سرکے ہیں جو مختلف کیٹیگریز میں آتے ہیں اور پاکستان کے اندر کیونکہ حقوق کی بات کی جائے تو اس وقت جب پاکستان بنا تو ہمارے یہاں کے جو دل سماج تھا خاص کر کے جو پسماندر طبقات تھے انہوں نے قائدہ محمد علی جنہ کے ساتھ اس نظری کے ساتھ کہ بھی اسلام نے یہاں بسنے والے تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیئے ہیں تو وہ اسی نظریے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گی اور ہماری جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگی میں نورٹی کے والے سے میں باز دروں گا میں ہم لوگ بھی سمجھ لے کہ آج تک کبھی کسی نے کسی ٹیمپل کی طرف نہیں کیا کسی چرچ کی طرف نہیں دیکھا ہم لوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شاندہ پر شاندہ شامل ہوتے ہیں جہاں آپ نے ہمیں بلائے ہیں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اور آج کے دن کے والے سے آپ سب کو بہت بہت مبارک میری بہن بہت فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ منورٹی اور میجورٹی میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں خود دو تین سال پہلے تک یہی بات کہتا تھا کہ مجھے تو لفظ منورٹی استعمال کرتے ہوئے اقلیت کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں جتے تعداد میں ہم ہیں اتنے یہ ہیں یہ اقلیت جو اکثریت ہے اس کا لفظ جو ہے وہ مجھے کچھ زیادہ سوپ نہیں کرتا تھا لیکن جب میں معاملات کو گہرائی سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جب تک اقلیر ڈیفائن نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر اقلیر ڈیفائن ہونا چاہیے قانونی طور پر انہیں تحفظ ملنا چاہیے اور بہت سی باتوں میں انہیں برتری دی جانی چاہیے اسلامی سٹیٹ میں بھی جو غیر مسلم تھے انہیں برتری دی گئی ہے پاکستان میں رہا کے ہمیں اس طرح خوشی ہوتی ہے کیونکہ انڈیا میں دیکھے گولڈن ٹیمپل پر اٹیک ہوا جو سکھوں کے ساتھ مجہدوں کو بدنام کرنے کے لیے چٹی سنگھ پورا کا واقعہ کشمیر میں پیش آیا اور اسی طرح جو آج کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ایک سال وہ بیٹھے رہے آخر وہ جیت کے آئے ہیں پانچ سو ستر کسان وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر جتنا ظلم ہو رہا ہے آج ایک سیالکوٹ اکستانیاں تو ہو گیا اس کو بولنا چاہیے اگر دوسرے ملکوں کے دیکھا جائے اقوام متحدہ بات کرتے ہیں اگر اقوام متحدہ اپنی بات پر قیم رہے تو انیسو اٹھالی میں انڈیا کے آئے فرینڈم پیش کرنے کے لیے کہ کشمیرے ان کو حقوق نہیں دئے گئے وہ بھی تو حقوق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کو چاہیے سب سے پہلے ان کو ان کے حقوق دے پھر باقی اقلیتوں کے لیے تو بات ہوتی رہا کہ باقی اقلیتیں اپنے اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ گردوارے ہیں چار گرو سہبان پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا گردوارہ کرتارپور صاحب جو اس وقت رقبے کے لیاسے بھی بڑا ہے اور مذہب کے لیاسے بھی ہمارے لیے سب سے بڑا جو عمران خان صاحب نے ہمیں ایک توفہ دیا ہے جو پوری دنیا کے سکھ بغیر ویزے کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے امتی ہیں جنہوں نے کوئی تفریق نہ کی اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے نہ تفریق کی ان کو بیجنے میں اللہ نے نہ تفریق کی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ تفریقے کرنے والے تو میں میں آپ کو سلیوٹ بیج کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں منالٹی میں نہیں ہوں میں ایک پاکستانی ہوں آپ نے وہ پہلا اقدام جو آپ نے طلاف چطرانے بجی سے شروع کیا ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور باقی آپ نے ثابت کر دیا ہے پاکستان میں حل عبدالللہ جس طریقے سے کام ہونا بہت ہی بہتر ہو رہا ہے یہاں پہ منالٹی کے دو ووٹ ہے جو مجارٹی ہے اس کا ایک ووٹ ہے منالٹی کے دو ووٹ ہے آپ نے آپ کو ڈیموکرائیٹر کرتا ہے وہ ایڈیا ہے عمر ناوزن دعویٰ صاحب نے اس بات کی نشان دری کی میں ان کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کی بات کی وہاں پہ انڈیا میں صرف کشمیریوں کے ساتھ دربوں سے دمری ہو رہا انہوں نے ایک سیالکول کے باتے کی تدی دی انڈیا میں ہر روز مسلمانوں کے ساتھ لوگو جو رہے جس طریقے سے ان کو کٹا جا رہا ہے سمان ہونے کے ناتے ہمارے دل بہت وسیع ہونے چاہیے باقی سب مذہب کسی نہ کسی نبی کی پیروی کرتے ہیں اگر جو نہیں کرتے ان کے کچھ اپنے خیالات ہیں ان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں تو اگر یہاں پہ یہ مینورٹی ہیں تو اگر ہم کسی کرسچن ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ہم مینورٹی ہیں جو خابیدہ اور نیم مردہ روحوں کو حیات اجتماعی کے راہ سے آجنا کرسکے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا گرسک آئے جو منتشر قوموں کو ایک مرکز یقین فرام کرسکے یقین ہمیشہ صدیق پیدا کرتا ہے شکوک و شبات میں ابو جال پیدا کی ہیں اور اصل چیز جائے کہ اس وقت آپ کے سامنے روشنی ہیں روشنی سے وہ آپ کو مندل براد پر پہنچا سکتی ہے بابر بن دلاور کی باتیں انہوں نے قرآن حکیم سے کی ہیں وہ یقین جانئے دلائل و براہین کو جو ہے ایک زمانے میں فساد کو بلاگت جو ہے وہ نظر حافظ کر دیتی تھی کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں قرآن سے دیشت کرتی وہ یونائیٹڈ ہیں سب کے خلاف سب محکموں کے خلاف سب اداروں کے خلاف سب مزاہد کے خلاف اور سب مزاہد کے ہر فرقے کے خلاف تو پھر ہم کیوں کرتے نہیں ہو سکتے امن کے علم مرداروں کو کٹھا ہونا انٹر فیت کے کام کو آگے بلانا ہوگا انٹر فیت ہرمنی کو بیندل مزاہد بھانگی کو آگے بلانا ہوگا اس کے لئے ہمیں تمام مزاہد کی ہم اہم باتوں کو مشترک باتوں کو ساتھ کو بتانا اور جیسے اب پکٹھے ہمیں ایسے کٹھا ہونا تھا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے موسیقی